سلح حدیبیہ کے موگے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا صفیر بنا کر قرآن سے بات چیت کرنے کے لئے بیجا اس دوران میں مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون پر قصوص لینے کے لئے صحابہ کرام سے بیعت کی جسے بیعت رضوان کہا چاہتا ہے بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر درف ثابت نہ ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنی صفزادی حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غضب بدر کے سوا تمام غضبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کی غضب موقع پر آنگ کی اہلیہ شدید دیمار تھی اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصہ نہ لے سکیں مدر کی فتح کی خوشخبری مدینہ پہنچی تو حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رشتہ باقی نہ رہنے کا صدمہ تھا چلانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلچوہے کے لیے اب دوسری صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا اس نے آپ کو ذن نورین یعنی دو نوروں والا کہا چاہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کے بعد ان کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے یکے بعد دیگرے چار صحابی خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے تیسرے خلیفہ تھے ان کے زمانے خلافہ میں مسلمانوں نے بہت سے علاقے پتہ کی اسی دوران میں مسلمانوں نے سب سے پہلی سمندری جنگ بھی لڑی حضرت عثمان غنی جب خلیفہ بنے تو ان کی عمر ستر سال تھی وہ ایک نرم خون مطلب نرم دل اور رحم دل انسان تھے ان کے دشمنوں نے ان کا فائدہ اٹھایا اس کا فائدہ اٹھایا اور ان کو خلافہ سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگے ہش کے زمانے میں بہت سے مسلمان مکہ گئے تھے دشمنوں نے موقع دے کر خلیفہ کے گھر کو گئے لیا مدینے میں جو لوگ حضرت عثمان غنی کے اہامی تھے انہوں نے دشمنوں سے لنے کی اجازت مانگی مگر آپ رضی اللہ تعالی نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ میں اپنے لئے ایک بھی مسلمان کا خون نہیں بہانا جاتا ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے قرآن مجید کی تجاویز کے ممانے تھے کہ پانچ آدمی مکان کے اندر گز گئے ان میں سے ایک نے خلیفہ پر حملہ کیا حضرت عثمان غنی کی بہادر بیوی حضرت نائلہ نے ہاتھ بڑھا کر دشمن کا وار رکھنے کی کوشش کی تو ان کی انگلیاں کھڑ گئی وار نے حضرت عثمان غنی کی جان لے لی اس طرح مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جو اس زمانے میں سب سے بڑی مملکت کے حکمران تھے شہید کر دیئے گئے تینکیو